بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکھیں گے to create a hyperlink to a web page hyperlink سے کیا مراد ہے to create a link to an other page جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں دوسرے پیج پر جس کا بھی link create کسی اور web page کا link دیا جائے گا اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس پیج پہ ہم پہنچ جاتے ہیں HTML میں اے کا ٹیگ یوز ہوگا باڈی کے اندر اور اس ٹیگ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنا یہ create کر سکتے ہیں آئیے ہم پریکٹس شروع کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو ہم یہ اے ٹیگ لیں گے اور ساتھ اس کے closing tag بھی کر دیتے ہیں یہ یہ ہمارا complete ہوا اب اے ٹیگ لینے کے بعد جو attribute ہے وہ href use ہوگا اے ٹیگ کے اندر جو attribute use ہوگا hyperlink کے لیے href ہوگا اور اس کے بعد یہ href یہ نیچے ہاں بھی گیا ہے href is equal to href means hypertext reference hr is simrod hypertext ref simrod reference یعنی وہ reference آپ نے دینا ہے جس کا آپ لنک دینا چاہتے ہیں جس پیج پہ آپ جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم وہ چیز ٹائپ کر دیں گے جو بھی ہم نے لنک دینا ہے for example ہم یہاں پہ باعث لہور یعنی لہور بورڈ جو ہے اس کی ویب سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں ہم اپنی ویب سائٹ سے کہ user وہاں پہ کلک کریں اور وہاں سے وہ direct لہور بورڈ کی ویب سائٹ پہ چلا جائے تو اس کے لیے میں اس کا address یہاں پہ دینا ہوگا address کہاں سے آئے گا students یہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے یہ تو اس کا result ہے یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں google پہ گئے google پہ جانے کے بعد یہ باعث لہور ہے یہ باعث لہور کی ویب سائٹ اپن ہو گئی ہے یہاں سے جیسے یہ اپن ہوگی تو آپ نے اس کا یہ جو address ہے یہ تبارہ دیکھ لیں کہ یہ address بار میں آپ نے جانے کے بعد یہ اوپر تھوڑا سا یہ address بار ہے اور یہ address بار میں جانے کے بعد آپ یہاں سے اسے copy کریں گے یہ address بار اس پہ click کریں اور اس کو control c کرنے کے بعد ادھر لے آئیں تو ہمارے پاس address آگا ہے control c کیا not band میں واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ واپس آگا ادھر سے آپ copy کر کے لے آئے ہیں اپنا address اس ویب سائٹ کا آپ کسی کا بھی لے سکتے ہیں تو یہ control v کرتے ہیں control v آپ جانتے ہیں کہ paste کرنے کے لئے دیکھیں یہ ہمارا link لگ چکا ہے لیکن جہاں پہ وہ text بھی تو ہونا چاہیے جہاں پہ آپ لکھیں گے تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں visit 22 لہور یا لہور board تو یہ ہمارے پاس control s کرتے ہیں save ہو جائے گا save ہونے کے بعد ہم واپس اپنے اسی پہ آگئے ہیں یہ لہور board کی website یہاں سے بند کرتے ہیں اور اس کو refresh کرتے ہیں یہ link لگ یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا جس کو میں highlight کر رہا ہوں یہ link لگ چکا ہے اب اس کے نیچے line بھی ہے link کے لیے underline ہو چکا ہے پہلے سے ہی اس پہ ہم click کرتے ہیں جیسے click کریں گے تو یہ automatically اگر آپ کے پاس net سکتے ہیں فور اگزامپل ہم یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں گجرہ والا board یا ملتان board کر لیتے ہیں ہم ریکٹ نہیں open کر رہے تو تب تک یہ ادھر آکے دوبارہ سے ہم ایک اور link create کر لیتے ہیں اس کو کرتے ہم copy control c copy کرنے کے بعد یہ یہاں پہ control v کر کے paste کر دیتے ہیں اب ہم results check کرتے ہیں کہ اس کا کیا result آئے گا save کیا save کرنے کے بعد یہ error آگیا ہے اس میں جلیں تب تک ہم اپنا check کر لیتے ہیں یہ تھا یہ دیکھیں سٹوڈنٹس یہاں بے ویزرٹ لاہور بورڈ ویزرٹ لاہور بورڈ دو بار لگ چکا ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ ہے ہم چاہتے ہیں کہ نیچے آجائے اس کے لیے پہلے تو نیو ٹو ایم میں جا کے سائی وال بورڈ کر لیتے ہیں اس کا اڈریس لیں گے کہ یہ کیسے ہم کاپی کر کے ادھر لے کر آ سکتے ہیں تب تک ہم آپ کو لیسٹ لگانے سکھا دیتے ہیں یہ پچھلے لیکچر کا کام بھی ہو جائے گا ساتھ میں یہاں پہ اگر آپ اسے اوپر اور نیچے 1 2 3 میں لانا چاہتے ہیں فرض کریں پجاب میں 9 وڈ ہے اور 9 کو آپ لسٹ وائز دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں لسٹ کی جو کمانڈ ہے ٹیگ وہ یوز کرنا پڑے گا لسٹ کا ٹیگ ہے وہ لائی اس کے ساتھ ہم لگاتے جائیں گے لائی لسٹ یہ لسٹ دکھا دے گا ہمیں اور اسی طرح سے اس کے بھی شروع میں یہ بارے پاس آ جائے گا لائی اور اب ہم انہی ٹیگز کو یہاں پہ کیونکہ یہ انڈ ہو رہا ہے جو او ایل ہم نے سٹارٹ کیا تھا آرڈر لسٹ یہاں پہ انڈ کر دی اور ان کمانڈز کے انڈ پہ جا کے ہم انہیں لائی کی جو کمانڈز لی ہیں انہیں پلوز کرتے ہیں اور ہمارے پاس اسے سیو کیا کمانڈز 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 ہمارے پاس اس کا اڈریس بھی آ چکا تھا چلیں کھر یہ وان ٹو تھری اوپر اور نیچے یہ آ چکا ہے وزر لار بورڈ لار بورڈ لیکن آپ کو چیک کروانے کے لئے ہم سائی وال بورڈ کا اڈریس نوٹ کر لیتے ہیں یہ سائی وال بورڈ اوپن لنک کو اور کنٹرول سی کیا ادھر واپس آگئے جہاں بھی ہم نے وہ چیز لکھی تھی کہ لار بورڈ ڈاٹ کم وہاں بھی ہم اس کا اڈریس دے دیتے ہیں سارے کو سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول وی کیا یہ سائی وال بورڈ ہے اور اس میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ریلیٹیڈ چیز ہو لار کی جگہ ساتھ میں آج آپ نے دو چیزیں سیکھ لی کہ ہم لسٹ کیسے لگا سکتے ہیں یہ آگیا اور ہمارے پاس یہ تو سٹوڈنٹس یہ ویزر لار بورڈ ویزر سائی وال بورڈ لار بورڈ ہم پہلے چک کر چکے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہ آٹومیٹیکلی موسیقی